نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے ہندوستان کا مستقبل نئے نسل بدل سکتی ہے ملک کی تقدیر نئے سوچ سے بہتر ہوگی ملک کی تصویر اس لیے ملت ٹائمز پہنچا رہا ہے ملک کی جنتہ تک ملک کے نوجوانوں کی آواز صداے نوجوان ملت ٹائمز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم ملت ٹائمز کے اس اسپیشنل پروگرام صداے نوجوان میں آج ہمارے ساتھ ہیں محمد انیسور رحمان اسپیٹ فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں آپ نے روہنگیا مسلمانوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے ان کے ایڈوکیشن کے لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی کوشش سروع کی تھی انہوں نے مدرسہ اور اسکول انہوں نے ہی کھولا تھا اور یہ صرف بودی گورنمنٹ کے دور کی بات نہیں ہے بلکہ کانگریس جب تھی تب سے ان کے کوشش کر رہے ہیں روہنگیا کے لیے اور اب ہی اگر ہم بات کرنے تو اسپیٹ فاؤنڈیشن میڈیکل پہ بہت زیادہ فوکس ہے جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں آج ہم ان سے انکی محمد انیسور رحمان سے آئی بات چیت کرتے ہیں انیس بھائی آپ کا بہت بہت سواگت ہے شبہ آپ نے جب روہنگیا پر کام کیا ہی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ روہنگیا کی جو حالت ہے آپ کو دیکھ کر کے کیسا لگا کیا ہندوستان میں واقعی وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں یا ان کے ساتھ کو بھی ہدا ہوتا ہے یا انسانیت کے ناتے ہندوستان میں ان کے لیے ایک اچھی سی جگہ اچھی پوزیشن ہے کیا لگتا ہے دیکھیں جہاں تک کہ روہنگیا ریفیوزی کی بات ہے تو جتنے ریفیوزی دیش میں رہے ہیں الگ الگ افغانی ریفیوزی ہیں شیلنگکن ریفیوزی ہیں تیبتی ریفیوزی ہیں اور یہ برما ریفیوزی ہیں تو کہیں نہ کہیں میں اپنے دیش کے لیے بھی ایک بات بہت بڑا کہنا ہے اتنا بڑا دیل ہے بھارت دیش کا کی اتنے ریفیوزی ہمارے دیش میں رہ رہے ہیں یہ ہمارے گھر کی بات ہے لیکن یو این اور بھارت سرکار کو کم سے کم یہ چیز دیکھنا ہوگا کہ ہم اگر اتنا بڑا دیل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں روہنگیا کو بھی بھید بھاو میں نہیں رکھنا ہے اکثر دیکھتے ہیں کہ جو فیسلیٹی افغانی ریفیوزی کو ملتا ہے جو فیسلیٹی تیبتی ریفیوزی کو ملتا ہے جو فیسلیٹی سلنگدن کو ملتا ہوں اور بھی بہت سے ریفیوزی وہ روہنگیا ریفیوزی کو نہیں ملتا ہے اس کو لے کر میں اکثر چنتت رہتا ہوں اور سرکار کو بھی بیچ بیچ میں اور یونیسر کو بھی اور بوس کو اور گناہشن اس کو بھی میں بتاتا ہوں کی کم سے کم رونگیا کے ساتھ بھیدباؤ نہیں ہونا چاہیے آج یہی جو بھیدباؤ ہوتا ہے جیسا ہے کہ روہنگیاں سری لنکان ڈی تی بیٹی تی سیڈ تیingen آงمہ حاج این کے ساتھ بھیدباؤیں ہوتا ہے تو آپ کیا لگتا ہے کہ یہ صرف مسلم اٹرلی ٹیگ ہے اسی ہے بلکل نہیں میں یہ اس کو پہلے میں چیز سمجھتا تھا لیکن بعد میں مجھے یہ لگنے لگا کہ یہ صرف پولٹیکل ماملہ ہے کیونکہ دیکھیں افغانی بھی مسلم ہے اس کے ساتھ بہت اچھا ماملہ کیا جاتا ہے وہ ریزن یہ ہے کہ کسی بھی کنٹری کو کوئی بھی کنٹری کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ دو تین چیز دیکھتے ہیں یا تو پولٹیکل یا تو ایکنومکل یا تو جوگریفکل یہ تین چیز بہت معنی رکھتا ہے ہم تیبتیوں کے ساتھ بہت اچھا ماملہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس کا کنیکشن چین سے جڑا ہوا ہے ہم افغانی کے ساتھ بہت اچھا بڑھتا ہو اس لئے کر رہے ہیں کہ ہمارا کچھ افغانی پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہاں جب پارلیمنٹ میں جب کوئی آواز اٹھتی ہے کہ ہمارے پاس اتنا افغانی ریفیوزی ہیں تو بھارت سرکار بھی کہتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس بھی میرے پاس بھی اتنی ریفیوزی ہیں اور میں بہت اچھا ٹریٹ کر رہا ہوں اس کے بعد شرلنگا کا ماملہ شرلنگا ریفیوزی کا ماملہ سوٹ انڈیا سے جو رہا ہوا ہے کہ اگر آپ ادھر اگر کچھ کرتے تھے سوٹ انڈیا سوٹ انڈیا نے آپ کو چھوڑیں گے نہیں تو کہیں نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مسلم بہت بڑا ایشو نہیں ہے بھی دباؤں میں یہ پولٹیکل مددہ ہے ابھی فیلان ساتھ جو ہے روہنگیاں کو یہاں سے باہر روہنگیاں والوں کو پہنچایا گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی مطلب عوید خسپیٹ ہیں کہ ان کو نکال دینا چاہیے میں سب سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے راشت پہلے ہے دیش پہلے ہمارا اگر چاہے وہ روہنگیاں ہو یا شرلنگکن ہو یا تبتی ہو یا افغانی ہو کوئی بھی ہمیں دیش کے لئے خطرہ لگتا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ ترن دیش سے نکالا جائے لیکن اگر پولٹیکل مومنٹ بنا کر اسے خطرہ دکھایا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ غلط بات ہے ابھی گھسپیٹیوں کی بات چالیس لا گھسپیٹیوں کی بات آسام میں چل رہا تھا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کیا آپ کا کسی بھی کنٹری سے ایگریمنٹ بنا ہوا ہے کیا ہم گھسپیٹیوں کو واپس کر دیں گے جب وہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہمارا ایگریمنٹ ہی نہیں بنا ہوا ہے تو ہم کیسے کسی کسٹری کو دے سکتے ہیں تو بہت سے ایشو ہے اور دیش میں دن با دن یہ کوئی ایشو نہیں ہے کوئی معاملہ نہیں ہے صرف اور صرف پولٹیکل معاملہ ہے پھر بھی ہم بارہ سرکار سے ایک اپیل کریں گے کہ جو لوگ اگر راشت کے لئے خطرہ ہے دیش کے لئے خطرہ بنتے ہیں میں اکثر چاہوں گا کہ اس کو نکال کر باہر پھیک دیا جائے کیونکہ راشت پہلے ہے پھر بعد میں لوگ ہیں اچھا ایک بات بتائی جو آپ مہدی سرکار کی حکومت ہے آپ ایک نوجوان لیڈر ہیں بطلب نوجوانوں کے لئے آپ زیادہ تر کام کر رہے ہیں میڈیکل ابھی لائن پہ دیکھیں یا روہنگیاں کے لئے تو مطلب آپ نوجوان ہونے کے ناتے ہیں نوجوان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تو یہ جو حکومت ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت نے نوجوانوں کے لئے کچھ کیا ہے یا نوجوان کی جو مدے ہیں ان سے بھٹکانے کے لئے مہدی حکومت جو بہت کچھ کرتی ہے کیا لگتا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ دو ہزار چودہ کا جو چناؤ تھا تو جتنا اگریسیو یوت تھے مودی جی کے لئے اتنا مجھے نہیں لگتا ہے کوئی اور طبقہ ملکہ جو ایج کا نہیں تھا اور تھارہ سے لے کر پچیس تیس سال کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مودی جی کم سے کم کچھ نہیں تو چاند تارے چاند نہیں سورج نہیں تو تارے کم سے کم لاکہ مجھے ضرور دیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے یوہ تبقہ پریشان ہیں سوسائٹ کرنے کے لئے پریشان ہیں کسان سوسائٹ کر رہے ہیں دیش کا یوہ تبقہ روجگار روجگار ڈونتے رونتے جو ہے سوسائٹ کر رہے ہیں کہیں نہیں کہیں یہ بہت درباہ کے پونے بات ہے کہ دیش کا پردان منتری دیکھیں ایک بات بتا دیں نظام کفر پر تو چل سکتا ہے جھوٹ پر نظام نہیں چل سکتا ہے اور یہ دو ہزار چودہ سے جو جس طرح سے جھوٹ پر جھوٹ بولا جا رہا ہے کہیں نہیں بہت درباہ کے پونے بات ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ دیش کے پردان منتری وہ دیش کے وہ کسی پولٹیکل مجھے لگتا ہے کہ وہ بی جی پی کے پردان منتری ہیں وہ کسی دیش کے پردان منتری نہیں ہیں کیونکہ ان کی ہر بات پولٹیکل نکلتے ہیں کیونکہ پولٹیشن جو ہوتے اکثر جدی تو جھوٹ بولتے ہیں دیش کے پردھا منتری جھوٹ نہیں بولتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نے کہیں کسی پارٹی کے پردھا منتری ہیں دیش کے پردھا منتری نظر نہیں آتے ہیں اور یواؤں کو بہت ہی نیراس ہیں اور اکثر دیکھ لیجئے گا دوزار چودہ کے بعد جتنے آکرے دیئے گئے تھے دو کروڑ نوکڑیاں اور یہ وہ تو دو کروڑ انٹو فائیو دس کروڑ نوکڑیاں اگر حساب مانگا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو جنریشن ہے یوت جنریشن وہ دو ہزار انیس میں مودی جی حساب ضرور لیں گے بہت آپ بیہار سے بیاتتے ہیں بیہار کی جو حالت ہے ندیش بابو ہے وہاں پر سوشہ سن بابو کہہ جاتے ہیں لیکن ابھی جو بیہار کی حالت بہت زیادہ خراب ہے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں کہ مودی سے ملے کے بعد ندیش کمار اس طرح ہو گئے ہیں یا ان کی اب نہیں چلتی ہے اس وجہ سے وہ کچھ کر ہی نہیں پاتے کوئی کاروائی نہیں کر پاتے یہ بات واقعی صحیح مجھے تو یہ بلکل سمجھے میں نہیں آرہا ہے کہ ندیش جی کا ایسٹینڈ بار بار چینجھے اور مجھے لگا کہ بیچ میں دیکھیں ہوتا ہے کیا نا وکاس روڑ اور جل اور پے اور پانی اس طرح کی چیز کو ہی وکاس نہیں کہتے ہیں وکاس جو ہے دماغ کے سوچ کو ہی وکاس کہتے ہیں آپ کتنا سوچ رہے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں یہ بہت معنی رکھتا ہے سماج میں کیونکہ سوچ ہی انسان کو زندہ رکھتا ہے جب سے ندیش کمار نے بی جی پی سے الائنس توڑا تھا آر جی ڈی سے جوڑے تھے تو لوگ کو بڑا اچھا لگا گی کم سے کم ایک سیکلر پارٹی ہے کم سے کم ایک کھڑا ہوکے غلط لوگ کو بھگا کر یہاں سے ہٹ آئے گے لیکن پھر بیچ میں ندیش جی نے پھر ہوا کیا گیا ان کا جتنا کام تھا پیچھا تو جنتہ پبلک یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کام کیا ہوا ہے کرنٹ ایشو یادے دیکھتی ہے دلی سرکار میں کانگریس سرکار نے بہت کام کیا تھا لیکن کیجر وال نئے نئے تھے ہوا چلی اور کیجر وال صاحب کو لا کے کھڑا کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ کرنٹ ایشو جو ہوتے وہ بہت معنی رکھتے ہیں کسی بھی چناؤں کے لیے اور یہی ہوا کہ نتیج جی نتیج جی کا جو ہے پرانا بیکگرانڈ رہا ہے بیجی پی سے جڑنا اور آٹنا لیکن لوگوں کو لگا کہ اب تو بہت حد ہو گئے کیونکہ نتیج جی بیجی پی کے لوگ گالی بھی دے رہے ہیں موڈی تک کو نہیں چھوڑ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ موڈی سے رشتہ توڑنے والے ہیں دیکھیں رشتہ ٹوٹے نہیں ٹوٹے لیکن لوگ کچھ سمجھ چکے ہیں کہ یہ بہت وشواسی آدمی نہیں ہے ہمارے مکہ منتری جو ہے آپ کی جو فانڈیشن موڈیشن کیا ہے اپنے نام بتایا سپریٹ فانڈیشن یا اب میڈیکل پر کام کر رہے ہیں تو بیہار کی جو استھیتی ہے میڈیکل کے اوپر اگر آپ دیکھیں سوست کرلے کر کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کسی صاحب سے جو لوگ آتے ہیں یہاں پر کیا اس لائق ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ دے پر دے کر کے وہ اپنی علاج کروا پاتے ہیں یا سرکار ہی اس کے لئے مدد کرتی ہے دیکھیں بیہار میڈیکل ایک چیلنج بنا ہوا ہے جس گھر میں دس لوگ ہیں سات میں سے تین لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں ایسے کیوں ہوتا ہے کہ بیہار میں ہی ایسی حالے ریزن کیا ہے کہ ہم ایک گراؤنڈ لیول کی جو میڈیکل سشٹر میں وہ چیز ہمارا درست نہیں ہے ہمارے بلوک میں ایک میڈیکل اپچار کے اندر بنا ہوا ہے پتہ چلا اس میں پانچ ڈاکٹر ہیں لیکن پانچ میں ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہیں وہاں ہاؤسپیٹل کے بیٹ کھالی ہیں اور اکثر جلادی کاری ہو وہاں کے جو ہے سی ایم اوہ سب چھاپا مارتے ہیں اور اگلی دن پیپر میں آتا کوئی اثر نہیں ہے اس لئے سرکار کو اگر کوئی چیز کرنا ہے تو وہاں کے میڈیکل سشٹرم پر کام کرنا ہے ہندوستان کے لئے بہت پڑا چیلنج بن چکا ہے میڈیکل خاص کر بیہار کے لئے میں آپ کو بتا دوں ایک آکڑا ہے ہندوستان میں سب سے زیادہ ڈیڈ بوڈی جو جاتی ہے وہ بیہار جاتی ہے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا حال ہے بیہار کے میڈیکل سشٹرم کا جلا جو ہوتا ہے سواست کا جو جلا ہاؤسپیٹل صدر ہاؤسپیٹل جس کو کہتے ہیں اس کا اتنا بڑا کنڈیشن ہے کہ آپ کو جو ہے ایک بلیڈ بینک نہیں ہے وہاں سیٹی اسکین کی مشین خراب ہو جاتی تین تین مہینے خراب ہو جاتی ہے ایمارائی کی مشین نہیں ہے تو یہ بتائیں آپ اتنا بڑا جیلا لے کر بیٹھے ہیں وہاں اگر اتنا بڑا ہاؤسپیٹل ہے اس میں کروڑوں کروڑ کا بجٹ ہے اور اس میں ایک سیٹی اسکین خراب ہو جاتی ہے تو تین مہینے کا اندازہ کرنا پڑتا ہے ایمارائی خراب ہو جاتی ہے مشین تو چار مہینے کا اندازہ کرنا پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں سوچنے کی بات ہے میڈیکل کا دوسری بات یہ ہے کہ بیہار سرکار تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں آپ کی جو فانڈشن اس کے لئے کیا کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ اکثر جو ہے وہاں کے جو سی ام او میڈیکل اور جو میں نے کاغبر ہیلتھ منشنر سے بھی ملا تھا جا کر بیہار کیا اس سے بھی میں نے بات کیا تھا کہ کم سے کم دیکھیں میڈیکل سسٹم کو صدارہ جائیں انا تھا یہ دیش بیہار کے لئے چیلنج بن جائے گا اور ابھی میں بتا دوں کہ ہرڈ کے پیشنٹ اور کینسر ایزے لگتا ہے کہ فیورز کی طرح وائیڈل ہو رہا ہے اس پر اگر روک نہیں ہوئے بھارہ سرکار نے ایک ریپورٹ دیا تھا کہ دو ہزار بیس تک پچیس پرسن کینسر بڑھنے کی آشنکہ ہے کیا بھارہ سرکار نے اس پر کچھ کچھ سوچا ہے اس پر کہ بیس پرسن اگر کینسر بڑھ جائے گا تو ہمارے لئے کتنا چیلنج ہوئے گا ڈیٹا دے دینا بہت آسان ہوتا ہے اس ڈیٹا پر کام کرنا بہت چیلنج ہوتا ہے لیکن سرکار چیلنج جو ہے فیس کرنا نہیں چاہتی ہے اور میں تو اتنا جانتا ہوں کہ اگر سرکار اگر کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن نیک ارادے ہو سرکار نے ہندوستان سے پولیو ہٹانے کی بات کیا کتنا بڑا چیلنج تھا اس چیلنج کو پورا کیا ہندوستان کے گھر گھر ایک ایک گھر میں گز کر انہوں نے پولیو پلا کر جڑ سے مٹانے کا کام کیا اسی طرح سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بنسبت سرکار چاہے تب لیکن بات بات ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو موجودہ حکومت کو دیکھتے ہیں پیشنی حکومت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ حکومت پوری طرح سے بھی فل ہے ہر چیز میں ناکام ہے کچھ ایسے چیزیں ہیں جس میں ناکام ہیں آپ کا ایسا لگتا ہے یا پوری طرح سے اپنا کام مجھے لگتا ہے کہ اس کا جواب عام جنتہ بہتر دے سکتی ہے میں بھی عام جنتہ ہوں لیکن اگر میں کچھ بات کروں تو ہو سکتا ہے کہ کئی نہیں کئی پولٹیکل اس طرح کی جو باتیں ہیں سماج میں آپ جائیں گے گھومیں گے تو آپ کو لگے کہ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیش میں وکاس کا جو ایشو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے یوت کے یواؤں میں جو ایک زہر ڈال دیا گیا ہے وہ نفرت والی زہر جو وکاس بہت چھوٹا پڑ گیا ہے یہاں پر وکاس کی بات کرتے ہوئے لوگ سنیں گے نہیں وکاس کوئی ایشو نہیں رہا میڈیکل کوئی ایشو نہیں رہا ہیلت کوئی ملکہ ایجوکیشن کوئی ایشو نہیں رہا صرف اس دیش میں اگر کوئی چیز لاکے کھڑا کر دیا گیا ہے تو تو مسلم میں ہندو میں ہندو تو مسلم اس طرح کی نفرت کی جو چیزیں لاکے جو بہت ہی خطرناک ہے دیش کے لیے بھارت دیش کمزور ہو رہا ہے اس سے جتنا ارث خصاص طرح ہم کو کمزور ہمارا ایکنومی کی جتنا کمزور نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کمزور ہمیں ہندو اور مسلم کی باتیں کمزور کر رہے ہیں دیش کو لیکن دیش کے پردھان منتری اور اس کے جو منتری ہیں اس چیز کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہو سکتا ہے آنے والی جنریشن ان کو معاف نہ کرے آنے والی کیونکہ اور بھی سرکارے رہی ہیں میں بھی بچپن سے رہا ہوں میں ہندو مسلم نہیں جانتا تھا کوئی اس طرح کی باتیں نہیں کرتی تھے لیکن آج لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہندو مسلم ڈھونڈتے ہیں تو کہیں نے کہیں یہ چیز مطلب پوری طرح سے نفرت کما ہو لی یہ دو ہزار چودہ سے جس طرح سے نفرت کیا گیا ہے تو ہر آدمی جانتا ہے ہر آدمی سمجھ رہا ہے وہ ہندو مسلم سی کے ساتھ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے لیکن بتا دیئے ہیں دیش کو پولٹیکل آگ میں ڈال دیا گیا ہے جو لوگ بولتے ہوئے شرماتے ہیں ڈڑتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو سامنے میں ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ تھے محمد علیس الرحمن دیسپیٹ فاؤنڈیشن کے پریزیڈن اور ناظرین تازدرین خبروں کے لوگ آن کیجئے www.milletimes.com ملت ٹائمز کی مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے یہاں کلک کر کے سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے